پاکستان آج معاشی گوھران سے گزر رہا ہے اور اس گوھران کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کم کی اور ایمپورٹس زیادہ کی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ریزروز انتہائی کم سطح کے پہنچ چکے ہیں آج پاکستان کی ایمپورٹ کا سب سے بڑا بل جو ہے انرجی کا بل ہوتا ہے جس میں گیس الینجی اور اپنی پیٹرول کی ایمپورٹس ہوتی ہیں ڈیزل کی ایمپورٹ ہوتی ہیں اس ایمپورٹ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کنزرویشن پلان انٹریڈیوز کرائیں حکومت وقت نے آج انرجی پلان کو انٹریڈیوز کرائیا لیکن یہ پلان کچھ ہاف بیک پلان نظر آ رہا ہے اس میں کنزرویشن کا حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 62 ارہو پر کی بچت ہوگی لیکن اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے بادیو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بچت سے زیادہ اخراجات اس کے اوپر قومی خزانے سے بڑھ جائیں گے کیونکہ ایک طرف تو حکومت نے انیفیشنٹ انرجی اپلائنسز کی ریپلیسمنٹ اور انسٹالیشن کا کہا ہے کہ تمام حکومت کے محکموں میں سے یہ اس کو ختم کیا جائے گا اسی طرح سے آپ کا جو ہے جو پنکھے ہیں جو پرانے موڈل پہ 120 سے 130 وارٹ پہ جو چلتے ہیں ان کو بینٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک تشیری مہم کا آغاز کیا جائے گا جو الیکٹونک میڈیا اور سوچل میڈیا پہ دی جائے گی اور اس سے لگتا ہے کہ ایک اچھی خاصی لاغت جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ لاغت کا بوجھ جو ہے حکومتی خزانے پر آئے گا حکومت کے خزانے میں پہلے ہی ٹیکس کے محاصل جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں ڈیسمبر کے جو آپ جو ٹارگٹ جو دیئے گئے تھے وہ اچیب نہیں ہو سکے اور ڈیسمبر میں ٹیکس کم کلیکشن ہوئی جو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کاروبار کی صورت جو ہے انتہائی دگرگو ہیں ہر کاروبار چاہے وہ بڑا ہو لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ ہو میڈیوم کمپنیز کا ہو یا چھوٹی کمپنیاں ہو یہاں تک کہ ایس ای میز نینو انٹرپرائز چھوٹی عام دکاندار کھوکے والے سب کے سب اس وقت کاروبار کا متاثر ہوا ہوا ہے اور اس صورت میں جب کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو اور آپ کی جو ہے چھوٹے سے چھوٹا جو دکاندار ہے وہ اگر کاروباری پریشانی میں مپلہ ہے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس وقت یہ ایک پلان انڈیوز کرنا جس کے اندر جو ہے ایک کوئی موسٹر پالیسی جو ہے کوئی موسٹر سٹیڈیجی نہیں ڈیوائز کی گئی صرف اس پے کے جی ساڑھے آٹھ بجے کے بعد سے دکانیں بند کر دی جائیں گی اور شادی ہال جو ہے وہ دس بجے کے بعد بند کر دی جائیں گے اس پوری کنزرویشن پلانٹ کے اندر یہ صرف دو چیزیں ہیں جس پر زور دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی کنزمشن ہے اس میں کمرشل کنزمشن جو ہے ہماری اراؤنڈ سیون پرسنٹ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں دو ہزار بیس اکیس کے مقابلے میں ہماری اس سال دو ہزار بیس بائیس میں کمرشل کنزمشن بہت بھی کام ہوئی ہے اور جس کی کنزمشن کی وجہ سے آپ کے جو آدارے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں ان کی بھی پروفیٹیبلی کے اوپر اثر آیا ہے تو اس طرح سے ایک پلان ایسا انڈیوز کیا گیا ہے جس میں ہمیں بجت سے زیادہ خرچہ ہوتا ہوتا ہوا نظر آتا ہے حکومت کو چاہیے کہ اگر کنزرویشن پلان کرنا ہے تو پھر اس سسٹم کو اس انرڈی سیکٹر کو ایفیشنٹ بنانا ہوگا ایفیشنٹ جو پلانٹ سے ان کو چلانا ہوگا پالوسی کے اوپر ایک بار پھر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو کپیسٹی پیمنٹ پاکستان دے رہا ہے انسٹالڈ کپیسٹی پیمنٹ وہ ایک بہت بڑا ہمارا انرڈی سیکٹر کے اوپر ایک بوجھ ہے ایک بلیک پول ہے جو بڑتا جلا جا رہا ہے انڈرویشن پلانٹ کے اندر ایک اور چیز بھی دکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ای بائیکس آئیں گی پاکستان میں ای بائیکس جو ہے بہت کم مقامی طور پر تیار کی جاتی ہیں اور زیادہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو تعداد ہے روڈز پہ جو نظر آتی ہیں وہ موڈر سائیکل کی بائیکس کی ہیں جس کا اچھا خاصا ایک کنزمچن ہوتا ہے پیول کا اراؤنڈ ایک ون بلین ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے انوالی تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی حکومت نے جو پولیسی دی ہے تو اس کا لگتا یہ ہے کہ پھر ای بائیکس کی ایمپورٹ بھی کی جائیں گی آج ہمارے ریزرگ جو ہے انتہائی کم سطح پہ آ چکے ہیں ہمیں ایسی پولیسی لانے چاہیے کہ جو بڑی ہماری گاڑیاں ہیں اس کی بجائے ہم چھوٹی گاڑیاں جو الیکٹک ویکلز ہیں اس کا چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں پر اس کی مینیفیکچرنگ کریں جو ایٹ وینچر کر کے یہاں مینیفیکچرنگ کریں چائنا پہلی یہ چھوٹی کاریں جو 3000 ڈالر تک کی لاغت کی ہوتی ہیں انڈونیشیا میں بنا کے وہاں پر بھی بیچ رہا ہے چانہ میں بج رہی ہیں بن رہی ہیں وہاں پر چل رہی ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو ہے جو سڑکوں پر بڑے شہروں پر جو روڈ ہے چاہے اسلام آباد کے لے لیں پنڈی لیں آپ لاہور لیں کراچی ہو کوئی بھی بڑا شہر ہو وہاں پر آپ کو ایک حجوم نظر آتا ہے ٹرافک کا اور اس میں گاڑیاں گھنٹوں جو ہے ٹرافک میں پسی رہتی ہیں جس میں آپ کا کوئی اندازن جو ہے کوئی ایک عرب روپے کا زیادہ جو ہے پیٹرول جو ہے صرف اس ٹرافک جام میں زائع ہو جاتا ہے ہمیں ایک ایفیشنٹ ٹرافک پلین بھی لانا پڑے گا ہمیں ایک ایفیشنٹ سسٹم لانا ہوگا کہ جو روڈ پہ گاڑیاں بہت پرانی چل رہی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے پاکستان میں آج بھی جو ہے انیس سو سینتالی سارتالیس کے موڈل کی گاڑیاں چل رہی ہیں آج بھی بسیں ہماری جو روڈ پہ آتی ہیں نظر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انیس سو ساٹھ پینسٹھ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو ہر سال یا ہر دو چار سال بعد ری پینٹ کر کے اور موڈل کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے جبکہ گاڑیاں وہی پرانی ہوتی ہیں ایفیشنٹ نظام کے لیے آپ کو سائیکل رائیڈنگ کے اوپر آپ کو زور دینا پڑے گا آپ پیول کم سے کم خرج کریں اور آپ کو نیدر لینڈ کی مثال آپ کے سامنے اور چائنہ جو ہے اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ اپنی انرجی کنزار بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ وہاں آج بھی دیسپائیڈ اس پر کے چائنہ دنیا کی سیکنڈ بڑی معاشی طاقت ہے لیکن وہاں پر جو بائکس ہیں جو سائیکلز ہیں اس کا ایک سیپریٹ ٹریک رکھا گیا ہے یہ نہ صرف انسانی صحت کے لیے اچھی ہیں بلکہ آپ کی انرجی کی کنزمچن جو ہے اس کو کم سے کم کرتی ہیں حکومت کو یہ اقدامات ایسے کرنے ہوں گے جاکہ آپ کی انرجی کی کنزمچن جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ہمیں ایک ایفیشنٹ سسٹم کی طرف جانا ہوگا